امیر شام اور حسن ابنہ علی سنتے جاؤ اور آرام سے سننا حسن اپنے زمانے کے محمد ہیں محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کل ایک صلح کی اور اس صلح کا نام ہے صلح حدیدی جا ٹھیک ہے نا اپنے زمانے کے محمد حسن انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ہی صلح کی اس صلح کا نام ہے صلح حسن ٹھیک ہے نا رسول نے جو ہو جائے گیا میں صلح کی تھی مشرقین مکہ سے تو اس صلح میں حسن تو محمد کے نمائن دے ہیں مشرقین مکہ کے نمائن دے کون ہے بھئی سوچو نا کہ حسن تو محمد کے نمائن دے ہیں مشرقین مکہ کے نمائن دے کون ہے اچھا کچھ معلوم ہے امیر شام نے دیکھو میں اس طریقے سے نہیں پڑا کرتا اس طریقے سے اس وقت پڑا رہا ہوں امیر شام نے حسن ابن علی کے پاس ایک کاغذ بھیجا کہ اس پر جو بھی شرطیں آپ لکھ دیں گے وہ ہمیں قبول بھئی یہ شرطیں دیکٹیٹ کراتا ہے ہارنے والا یا جیتنے والا میں لذو بسل دوں میں لذو بسل دوں کاغذ بھیجا امیر شام نے امیر شام نے کاغذ بھیجا کے جو لکھو کے مانوں گا کل جنہوں نے حسن کو کاغذ نہیں دیا آج آج مجبور ہو گئے نا حسول کے بیٹے کو کاغذ دینے پر کچھ سمجھ رہے ہو بات کو کاغذ آ گیا حسن کے پاس اور اب سورہ نامہ لکھنا ہے حسن ابن علی کو اپنی شرطیں لکھنی ہے حسن ابن علی کو کہ دیکھو میں ان شرطوں پر سلح کے لئے تیار ہوں اچھا بھئی ایک جملہ تو ہمارے برادر عزیز عشر عباس صاحب نے کہا کہ سلح نہیں کی معاہدہ امن تھا کہا تھا نا بھی شرم ہے معاہدہ امن تھا فقط ہے نا اب میرا جملہ بھی سنتے جاؤ یہ سلح نہیں تھی یہ سیز فائرز تھا ہم امن کا میں معاہدہ نہیں تھا یہ فقط جنگ بندی تھی یہ فقط جنگ بندی تھی جو ملہ سنا حسن یا شرطیں لکھیں اچھا مجھ سے بہتر جانتے ہو جو چیز جنگ کا سبب ہوتی ہے وہی چیز سورہ کا سبب ہوتی ہے بھائی جس چیز پر جنگ ہوگی اسی چیز پر سورہ ہوگی نا بھائی خدا خاصا اگر کشمیر کے مسئلے پر جنگ ہو تو سورہ بھی تو کشمیری کے مسئلے پر ہوگی نا تو اب حسن چھوڑ لکھے دے وہی سبب جنگ ہے وہ اسی میں جنگ ہو رہی تھی حسن نے رکھا سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر اشار دیئے کہ امیر شام کتاب اور سنت پر عمل کرے گا یعنی بدلا گیا کہ اس کا عمل کرتا کتاب پر ہے سنت پر بھائی پہنچ گئی بات بھائی یہ تو تاریخ ہے نا اس میں کوئی فرقباریہ سے نہیں ہے اٹھا کے دیکھ لو جہاں بھی سلح حدن کا چیز کرو گا وہاں شرطیں ہوں گی پہلی شرط ہے امیر شام کتاب اور سنت پر عمل کریں گے دونوں باتیں کھول دیں حسن نے اس ایک جملے میں انہوں نے تشریم کر دیا کہ ہاں میں کتاب اور سنت پر عمل کروں گا تشریم کر دیا تھا یعنی یہ خرار کر دیا کہ آپ سکھ میں نہ کتاب پر عمل کرتا ہے سنت پر عمل کرتا تھا لکھوا لیا لکھوا لیا کتاب پر عمل ہوگا کتاب پر عمل ہوگا سنت پر تائے ہو گئی بات کتاب اللہ کی سنت محمد کی ٹھیک کچھ یاد ہے برسوں پہلے دوسری خلافت ابھی نہیں آئی تھی دوسری خلافت کے بعد علی سے پوچھا گیا کہ تم کتاب پر عمل کرو گے کہا کہ ہاں کہا تم سنت پر عمل کرو گے کہا 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 تم بزرگوں کی سیرت پر عمل کرو گے وہ جو بزرگ پہلے بزرگ گئے با علی نے آجیب جواب دیا اب تین چیزیں کہی گئی ہے نا کتاب میں عمل کروں گا سنت میں عمل کروں گا بزرگوں کی سیرت پر عمل کرو گے کہنے لگے اگر بزرگوں کے صیرت میں وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے بھئی یہ تو علیہ اللہ یہ تو علیہ اللہ ہے کہنے لگے اگر بزرگوں کے صیرت میں وہی کچھ ہے جو کتاب و سنت میں ہے تو اس کو اللہ سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اگر بزرگوں کے صیرت میں وہ ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہے تو میں مخارف خدا و رسول کام چھو کروں تو کہا علی کہا علی چونکہ تم سیرت کو نہیں مانتے اس لئے تمہیں خلافت نہیں دیں گے تو کیا چیزیں تھیں اس وقت خلافت کی قائلتی میں عمل کریں کتاب پر عمل کریں سنت پر عمل کریں سیرت پر دوچو ہے حسن نے لکھو آیا کتاب پر عمل ہونا سنت پر عمل ہونا سیرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ ہے محمدیت یہ ہے محمدیت یہ ہے ملیت حسن اپنے زمانے کا محمدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اب ساری شدہ نہیں ہوں گا بس ایک شدہ سنو اور مجھے شدہ دے دو بھئی یاد ہے نا کہ حسن کے مقابلے میں تو فارغ ہے اس کی شخصیت کیا ہے بڑی شخصیت ہے نا اچھا دوسری شرط لکھی کہ علی کو برا نہیں کہو گے کہا تسلیم اقرار کروالیا کہ اب تک برا کہہ رہے تھے نہیں بھئی سنو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں علی کو برا نہیں کہو گے ممبروں سے جو علی کو سپو شتم کیا جا رہا ہے وہ آج سے بند ہو جائے گا اب چاہے بند ہو یا نہ ہو لکھوالیا کہ بند ہو جائے گا تو اے طرح کروالیاں نا کروالیاں نا اترہ کہ علی کو برا بھنا کیسا ہے بھئی مسلمانوں میں دو ہی سرکے ہیں ایک علی کو چوتھا مانتا ہے دوسرا علی کو پہلا مانتا ہے نا چوتھا ماننے والا برا کہتا ہے نا پہلا ماننے والا برا کہتا ہے اور یہ کس پرکے کا مطلبان ہے جو علی کو برا کہتا ہے عجیب نے رہلا ہے عجیب 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 میں دسخط کروالی ہے اور جب دسخط کر دی ہے بھئی سنلا تو اب علیہ تو تھی نا کہ حسن نے دسخط لے لیے اور اب یہ ڈاکومنٹ تاریخ میں قیامت تک آئے گا تو ایک مطلبان چھونجلا کہ کہنے لگے آلہ خیرون منک حسن میں تم سے بہت اچھا ہوں حسن ٹھیک ہے تمہارا خاندال بھی اچھا ہے تمہارے پاس یہ فضائل ہے لیکن میں تم سے بہت اچھا ہوں جانتے ہو حسن نے کہا جواب دیا کہنے لگے ماذا اللہ آل آقول آلہ خیرون منک بھئی تم نے تو کہہ دیا کہ میں تم سے اچھا ہوں میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک بات یہ ہے کہ جب مقابلہ ہو تو جنس کا ایک خورہ ضروری ہے اب میں کیا کروں کہ جس طرح اللہ آلے اللہ آلے ہم آلے محمد کو ہر شخص سے دو رکھا ہے اسے اللہ نے تمہیں ہر شخص سے دو رکھا ہے بس عجیب دیکھو یہ عجیب و غریب چشمکی ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں موسیقی موسیقی موسیقی